وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین خیر و آفیت میں رکھے مزید تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے سوال یہ تھا کہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے پوچھا اے جبریل ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں ہے لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حجاب میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا اللہ تعالی کے حجاب سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا اور وہ ستارہ ستر ہزار سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے جبریل مجھے اپنے رب زلجلال کی عزت کی قسم وہ چمکنے والا ستارہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں اسیرہ الحلبیہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر تیس معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بے بنیاد ہے بے سروپا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسی لئے علامہ ابن القیم نے کہا وَهَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ یہ باطل روایت ہے اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے بے بنیاد ہے وَإِنَّمَا يَذْكُرُهُ هَا أُولَى الْغُلَاتَ الْجَهَلَ مِنَ الصُّفِيَةِ وَمَنْ تَابَعَهُمْ مِنَ الْعَوَامِ جاہل صوفی غالی قسم کے لوگ اور ان کے جاہل عوام اس کو بیان کرتے ہیں وَهُوَ مِنَ الْخُرَافَةِ الَّتِي تُنَادِي عَلَى نَفْسِهَا بِالْبُطْلَانِ یہ وہ خرافہ ہے جو خود اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ یہ باطل ہے علامہ ابن القیم نے کہا وَالْأَحَادِيثُ الْمَوْضُوعَ عَلَيْهَا ظُلْمَتٌ وَرَقَاكَتٌ وَمُجَازَفَاتٌ بَارِدَتٌ تُنَادِي عَلَى وَضِعَا وَإِخْتِلَاقِهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَىٰهِ وَسَلَّم منغرت روایات کے اوپر ایسی ظلمت اور تاریخی اور ایسی بے تکی اور بے سروپا اور ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ خود گھڑنے والے اور ایجاد کرنے والے پر دلالت کرتی ہیں صفحہ رمبر پچاس پر دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے شیخ عبداللہ بن محمد بن الصدیق الغماری نے کہا وَرُوِيَ فِي بَعْدِ قُتُبِ الْمَوْلِدِ النَّبَوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ مِلَادی لوگوں کی کتاب میں اس قسم کی روایت پائی جاتی ہے سآلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام فقال یا جبریل کم عمرت من السنین فذکر اسم مقال وَهَذَا كِذْبٌ قَبِعٌ یہ بدترین جھوٹ ہے قَبَّحَ اللَّهُ مَنْ وَضَعَهُ وَفْتَرَاهُ اللہ رب العالمین اس کو نامراد کرے جس نے اس کو گھڑا ہے اور الزام تراشی کی ہے مرشد الحائر صفحہ نمبر پانچ دیکھا یہ بڑے بڑے وہ علماء جہابزہ ہیں جنہوں نے اس روایت ہی کو بے بنیاد قرار دیا ہے بے بنیاد کیوں؟ اس لیے کہ الحلبی نے خود کہا رائع تو فی کتاب التشریفات فی الخصائص والمعجزات لم اقف على اسم محلفی بعض خصائص موجزات والی تشریفات کتاب میں دیکھا ہے لیکن اس کتاب کے رائٹر کا ہی نام معلوم نہیں ہے لم اقف على اسم محلفی عن ابی حریر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال جبریل علیہ الصلاة والسلام فقال یا جب کم عمرت من السنی فقال یا رسول اللہ لست اعلم غیر ان فی الحجاب الرابع نجمن يطلع فی کل سبعین الف سنہ مرہ رأیتو اثنین وسبعین الف مرہ فقال یا جبریل وعزت ربی جل جلال انا ذالک الکوکب السیرہ الحلبی انسان العیون فی سیرہ الامین للمأمون یہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر سیتالیس معلوم یہ ہوا کہ یہ منگھڑت ہے بے بنیاد ہے بے سروپا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا ہے من خذب علی متعمد فلیتب وع مقاده میر النار صلی البخاری جس نے جان بوجھ کر مینی طرف جھوٹی بات کی نسبت کی اسے اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لینا چاہئے اب جس نے تشریعات میں سے لکھا ہے وہ مغلم ہے ادھر چھپینکی ہوئی چیز اٹھا لیا اس نے اب جس کو معلوم ہے کہ اس کی سندی نہیں اس کے باوجود نبی کے حوالے سے بیان کرتا ہے وہ تو اپنا ٹھکانا بنا رہا ہے اب وہ ٹھکانا کام بنا رہا ہے وہ سب کو پتا ہے واضح تر دیا گیا بس اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو تحقیق کا تراز اتھامنے کی توفیق ادا فرمائے باطل کا پوسٹ مارٹم کرنے کی توفیق ادا فرمائے دین کے نام پر جو جھوٹ گھڑا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 جاتا ہے اور اللہ کے نام پر جو افترہ پردازی کی جاتی ہے جبریل کے نام پر جو افترہ پردازی کی جاتی ہے اس کا بھی پوسٹ مارٹم کرنے کی توفیق ادا فرمائے